السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے رمضان شریف شروع ہو چکا ہے جو سب کو بہت بہت رمضان شریف کی مبارک باد اللہ پاک ہم سب پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے اور دھیروں برکتیں سمیٹنے کی توفیق میں آج ہم لوگ جو ریسپی بنانے والے ہیں وہ ہے مزیدار سے لچے پراتھے یہ ریسپی میرے مامو جان کی ہے ان کے ہاتھ کے پراتھے ہم سب کو بہت زیادہ پسانا ہے تو آج ہم انہی کی ریسپی انہی کے ساتھ ہی بنا رہے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ میں آٹا گوننے والی ویڈیو ریکارڈ کرنا بھول گئی تھی لیکن میں آپ لوگ کو بتا دیتی ہوں کہ ہم نے آٹا کس طرح سے گوننا ہے تو یہاں پہ میں نے دو حصے میدے کے لے لیے تھے اور ایک حصہ سمپل گندوم کا آٹا لے لیا تھا اور جس طرح سے ہم لوگ آم آٹا گونتے ہیں ویسے ہم لوگوں نے آٹا گون لینا ہے آٹا گوننے کے بعد ہم لوگوں نے اس کو دس سے پندرہ منٹ کا ریسپ دے دینا ہے اس کے بعد ہم لوگ جس طرح آم روٹی کے پیڑے بناتے ہیں ہم نے اسی طرح سے اچھے اچھے سے پیڑے بنا لینا ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کو ہاتھ کی مجھ سے پھیلانا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں آپ ویسے کرنے لیکن یہاں پہ مامو کو ہاتھ سے زیادہ ایزی لگ رہا تھا تو انہوں نے ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح سے پیڑا پھیلا لیا اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ وقفے وقفے سے اس کے اوپر آئل یا گھی کا استعمال کر رہے ہیں تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ آپ نے وقفے وقفے سے اس کے اوپر ہلکا ہلکا آئل سپریہ کرتے رہنا ہے اس کے بعد دیکھیں کہ ہم لوگ اپنے روٹی کو بیلی وی روٹی کو رول کر رہے ہیں اس سے ہمارے لچے جو ہیں وہ بہت ہی مزہ دار سے بن کے تیار ہو جائیں گے یہاں پہ انہوں نے رول کرنے کے بعد دیکھیں گے کہ آرٹ کے ساتھ وہ اپنا دوبارہ سے پیڑا تیار کریں گے تو ہلکا ہلکا پریس کرنے کے بعد انہوں نے اس کو رول کرتے ہوئے ایک زبردستہ پیڑا تیار کر لیا ہے سیم اسی پروشیجر کو فالو کرتے ہوئے ہم لوگوں نے اپنے باقی کے بھی پیڑے دوبارہ سے اسی طرح سے تیار کر لینے ہیں یہاں پہ ہمارے پیڑے سارے تیار ہو چکے تھے اب ہم اس کو لچے دار پراتھا بنائیں گے یہاں پہ دوبارہ ہم ہاتھ کی مدد سے اپنا پیڑا اچھی طرح سے پھیلا لیں گے پوری جس طرح سے ہم لوگوں نے جتنا بڑا پراتھا بنانا ہے ہم نے اتنا بڑا اس کو بیل لینا ہے تو یہاں پہ مامو دوبارہ ہاتھ کی مدد سے روٹی کو پروپر ایک شیپ دے رہے ہیں پروپر شیپ دینے کے بعد پھر ہم اس کو کس طرح سے تلنے والے ہیں وہ بھی ایک سمجھنے والا ایلیمنٹ ہے تو پلیز ویڈیو کو انٹ تک لازمی دیکھیں گے اس میں چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں جن کو فوکس کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے جس سے ہماری مستیکس نہ ہونے کا جو خدشہ ہوتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے تو یہاں پہ اب ہم نے روٹی بیلنے کے بعد اس کو طوے پہ ڈال دیا ہے میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ اگر آپ اس کو تلیں گے تو وہ زیادہ اچھے ہمارے جو لچے ہیں وہ واضح ہو جائیں گے لچوں کا بھی ایک مقصود سا کلر ہوتا ہے جو کہ دیکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے اٹریکٹیو لگتا ہے تو ہمارا پراتھا بہت زیادہ اچھا لگتا ہے ایک سائیڈ سے تلنے کے بعد ہم لوگوں نے اس کی سائیڈ چینج کر دی ہے یہاں پہ آپ دیکھیں تو ابھی بھی آپ کو ہلکے ہلکے سے لچے نظر آنا شروع ہو گئے ہوں گے تو اب آتا ہے ہمارا مین پارٹ جس میں ہم لوگوں نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ہم لوگوں نے آئل کس حساب سے ڈالنا ہے کس ٹائم ڈالنا ہے اور پراتھے کو دلنا کس طرح سے ہے تو یہاں ہم لوگوں نے آئل گھی کا استعمال کیا ہے آپ چاہیں تو آئل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں مامو نے گھی ڈالنے کے بعد پراتھے کو مسلسل وروٹیٹ کر رہے ہیں تو یہ اس طرح میں بھی بلکل ایسا ہی کرنا ہے مامو نے کہا تھا کہ یہ آپ لوگوں نے مسلسل پراتھے کو گھوماتے رہنا ہے اسے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے لچے جو ہیں ان کا ایک اچھا سا کلر فارم ہو جاتا ہے اگر ایک ہی جگہ پراتھا رہے گا تو کہیں پہ لچے جو ہمارے بنے ہوئے ہوں گے وہاں پہ کہیں پہ وہ ڈار کلر آ جائے گا اور کہیں پہ لائٹ کلر آ جائے گا جسے وہ ہمیں اچھے نہیں لگیں گے اس لئے پروپر سا ایک کلر دینے کے لئے پراتھے کو مسلسل ہلاتے رہنا ہے تو یہاں پہ مامو کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مسلسل پراتھے کو ہلا رہے ہیں جسے لچے ابھی سے ہمارے بہت ہی خوبصورت نظر آ رہے ہیں فرنٹ اور بیک سائیڈ دونوں سے ہمارے لچے واضح طور پر نظر آنا شروع ہو گئے ہیں تو یہ پراتھے واقعیتاً بہت ہی مزے کے بنے ہوئے تھے ہم سب نے بہت مزے لے لے کے کھائے تھے اس میں گھی کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے رمضان شریف میں یہ تھوڑا سا ہیوی ہو جائے گا لیکن آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائے گا کہ آپ کو ہمارے یہ لچے دار پراتھے کیسے لگے thank you so much مجھے آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہے گا thanks for watching اللہ حافظ